موسیقی گزشتہ صدی کے ساٹھ کی دہائی میں سب سے زیادہ تیرے بہت شخصیت شاید امام موسیقی صدر کی ہو جنہوں نے اجنگ کی سرزمی سے اٹھ کر عرب کی سرزمی پر ستم رکھا تھا لبنان کا سیاسی طبقہ اس وقت حیرت میں پڑ گیا جب انہوں نے جنوبی لبنان کے شہر زور کی رہائش کے آٹھ سال کے اندر ہی لبنان کے شیعہ مسلمانوں کے لیے پہلی تنظیم کی بنیاد رکھی اور خود شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کے سربراہ کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے اور کچھ ہی عرصے میں لبنان میں ہر خاص و عام کی زبان پر یہی نام تھا سید موسیقی انہوں نے لبنان کی سیاسی لغت میں لفظ محرومین کا اضافہ کیا اور اس کے ساتھ ہی مظلموں اور محروموں کے امام کے لفظ کا بھی اضافہ ہو گیا ممثل صاحب الفقامة الاستاذ بیلیات ترسید دولت رئیس بیلت الوزراء اصحاب الدولة والعطوفة والسعادة اخواني اصحاب السماحة ایها الاخوة العزاء السلام عليكم ورحمة الله ات ترخیب بحضوركم لیسا ترخیبا منی الى هذا البیت الذي طالما فتح زراعیه لجميع ابناء لبنان حازمیہ وہ شہر جس کی اکثریت اور پہچان عیسائی ہے جہاں امام موسیٰ صدر نے شیعہ اسلامی مجلی سے آلہ کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ مختلف مطاہب کی باہمی زندگی کی مثال قائم کر کے عالمی برادری اور امن و امان کے سلسلے میں اسلامی سیاست کا موقع دنیا کے سامنے پیش کیا جاتے تھے وہ اسلام جو دوسروں پر کفر کے پترے تھوپ کر اسے مٹانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ان کے وجود کو محترم جان کر اپنا کریمان اور قیدار پیش کرتا ہے امام موسیٰ صدر نے صرف مسجد کے ممبر وہ محراب میں ہی نہیں بلکہ چرچ میں بھی اپنے اجازے بیانی سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا تھا اس قطع کا منظر لبنانی سیاست نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ شخص مسجدوں اور چرچ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ لبنان ہمارا وطن ہے ہمارے بزرگوں نے اسے سمارا ہے اور اب ہمیں آپس میں مل کر برابری کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیکہ سیکھ کر اسے اور نکھارنا ہوگا کالا ماما خوبصورت بلند قد و قامل لبوں پر ہمیشہ مسکراہت دلوں کو چھو جانے والا اندازے بیان انہی چیزوں کے ساتھ امام موسیٰ صدر لبنان کے سیاسی طبقے میں ایسے منفرد عالم دین کی حیثیت سے اگھرے جو سیاست کے تمام میدانوں میں برابر سے حصہ لے کر لبنان کی سب سے بڑی اکثریت کے آپ سے خلافات و انتشار غربت جہالت اور محرومیت کو مٹانا چاہتے ہیں اسی طرح پورے عظم کے ساتھ اس وطن میں اتحاد کی خوشگوار فضا کے میمار بھی ہیں جسے حکمرانوں نے قبیلوں اور گروہوں میں بانٹ رکھا تھا جس وقت لبنان کی سرزمی حکومت اقتدار اور اپنے اپنے مفات کے خاطر عربی قوم پرستی کے شولوں کے ذریعے بھڑکائی گئی خانہ جنگی کی آگ میں جل رہی تھی تو ایسے میں امام موسیٰ صدر کی عظیم شخصیت نہائی اہمیت کی حامل تھی امام موسیٰ صدر نہ دائیں بازو کے ساتھ تھے اور نہ بائیں بازو کے اور نہ ہی کسی کے رقیب تھے بلکہ ایسے اسلامی مسلح کی حیثیت رکھتے تھے جنہوں نے ابتدام کمزور ہونے کے باوجود خانہ جنگی کی آگ میں خود نہ بھت کر اسے ٹھنڈا کرنے میں اپنی پوری کوشش سرف کر دی جبکہ لوگ ایک دوسرے پر اطلہ تانے ہوئے تھے امام موسیٰ صدر نے اسرائیل کے علاوہ کسی پر اطلہ نہیں اٹھایا لبنان کی خانہ جنگی کی کتاب میں کسی بھی سپے پر امام موسیٰ صدر کا نام نہیں ملتا وہ لبنان میں جنگ وجہ دال کے نہیں بلکہ امن و امان کی علم بردار تھے پچیس اگس 1978 کو میڈلیس ایر ویس کا چہار شہر سپولی کے ہوای اٹھے پر اترا جس میں امام موسیٰ صدر کے ہمراہ شیخ محمد یاکوب اور نامور صحافی ابباس بدردین بھی موجود تھے وہ تینوں کرنل مومر قضافی کے رسمی دعوت نامیں پر بھا گئے تھے ملاقات کا موضوع تھا لبنان کی خانہ جنگی کی راہ حل کی تلاش لیکن کیا یہ ملاقات وقوع بزیر ہوئی یہی سے ان سوالوں کا سجسلہ شروع ہوتا ہے جس کی نہ کوئی انتہاں ہیں اور نہ ہی کوئی تسلی بخشی جواب ستائیس سال سے زیادہ گزر چکے ہیں ابھی بھی اس اہم سوال کا کوئی جواب نہیں قضافی نے موسیٰ صدر کے ساتھ کیا 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 ابھی بھی وہ عصیر ہے یا شہید کر دیئے گئے اگر قضافی نے انہیں شہید کر دیا تو ان کے جسد مبارک کو کہا چھپایا ہے کیا لیبیا کے شہر تبرک میں ہے جیسا کی بات لوگوں نے کہا ہے یا ابھی بھی لیبیا کے سہرہ میں کسی زندان میں عصیر ہے جیسا کی بات شہیدوں کا کہنا ہے امام موسیٰ صدر آج نہ تو شہید ہیں جن پر فاتحہ پڑھا جا سکے نہ تو عصیر ہیں جن سے ملاقات کی جا سکے بلچی وہ گم شدہ سردار ہیں جن کا مدت سے ہماری آنکھوں کو انتظار ہیں یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ امام موسیٰ صدر کو اگوا کرنے کے جرم میں کس کس کا ہاتھ ہے لبنان کی زمین کے ہر ایک حصے پر امام موسیٰ صدر کے حصے رٹے ہوئے ہیں کہ وہ ایک لبنانی رہنمہ ہیں جنہوں نے قوم کی ہر طریقے سے خدمت کی اور دنیا بھر میں قوم کے نام کو روشن کیا لیکن لبنانیوں اور عربوں میں ایسے لوگ کم ہیں جو اس رہنمہ کی ایران کی رہائش کے بارے میں جانتے ہوں وہ ملک جہاں انہوں نے آنکھیں کھولی اور جہاں پر انہوں نے اپنا بچپن گزارا امام موسیٰ صدر کی داستان لبنان سے بھی وابستہ ہیں اور ایران سے بھی اس حصے میں ہم امام موسیٰ صدر کی ایران کی رہائش پر روشنی ڈالیں گے موسیٰ صدر کی ایک آبادی اس کے ایک قدیم محلے میں ایک پرانا گھر ہے جس کے درو دیوار پر کچھ نکوش بنے ہوئے ہیں حالانکہ گردیش ایام نے ان نکوش کو مٹا دیا ہے جس کی وجہ سے اسے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے ایک یہ گھر اور دوسرا یہاں سے ہزاروں میل دور کم المقدسہ کی سرزمی میں بھی ایک اور گھر ہے جس کا پہلے والے گھر سے گہرا تعلق ہے لبنان اور ایران کے اس تعلق کی اہم کڑی کا نام ہے امام موسیٰ صدر ان دونوں گھروں کی الگ الگ داستہ ہیں جسے زمانے نے نگل لیا ہے اور زمانے کی چوٹ نے اس کے درو دیوار پر اپنے گہرے اثر چھوڑے ہیں آئیے ان دیواروں سے گزرے ہوئے ایام کی داستہ پوچھتے ہیں صدیوں پہلے کچھ شیعہ گھرانوں نے لبنان کی پہاڑیوں میں پناہ لی جو اپنے زمانے کے ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بیزار ہو کر حجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے انہیں گھرانوں میں سے ایک امام موسیٰ صدر کا کنبا بھی تھا مہرخین اور نسل و نصب کے مہرین کا کہنا ہے کہ امام موسیٰ صدر کے چودنے جد ابو الحسن تاج الدین تھے جو جبیل اور کسربان نامی جگہ پر آباد ہوئے جو کی لبنان کی پہاڑیوں کے جنوبی حصے پر واقع ہے سن بارہ سو بیان میں عیسوی میں یہاں کے شیعوں پر فوجی حملے شروع ہو گئے اور اس زمانے میں وہ حملے اپنی انتہا تک پہنچ گئے جب وہ مشہور فتوہ دیا گیا جس میں شیعہ مسلمانوں کے خون کو مباہ قرار دیا گیا تھا جس کی بجاہ سے تیرہ سو پانچ میں چوتھا حملہ ہوا جو کی تاریخ میں حملے فتح کسربان کے نام سے مشہور ہے اور اسی سے اس کھٹے کا نام کسربان پڑ گیا اس طویل مدد کے بعد لبنان کی پہاڑیوں سے ہجرت کر کے تقریباً سولہ سو اٹھاون میں امام موسیٰ صدر کے اجتاد جنوبی لبنان کے شہور نامی شہر میں آباد ہو گئے جہاں وہ دو سو ارسٹھ سال مقیم رہے اور اسی گھر میں امام موسیٰ صدر کے دادا سید صالح شرف الدین نے بھی زندگی گزاری لیکن قدرت کی منشاہ یہی تھی کہ امام موسیٰ صدر کی ولادت اپنے آبائی گھر سے ہزاروں میل دور کن کی مقدس سرزمی کے محلے عشق علی میں واقع ہو یہی اسی قدیم محلے میں کھیلتے کوٹتے امام موسیٰ صدر نے اپنا بچپن گزارا دن ہفتے سال گزرتے گئے اور امام موسیٰ صدر نے بچپن کی سرحدوں سے گزرتے ہوئے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا سن انیس ستاون میں جب انہوں نے کم چھوڑ کر لبنان کی طرف ہجرت کی تو کچھ لمحے اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے رہے گھر میں داخل ہونے کے بعد قدیم کوئے کے دہانے پر پہنچ کر سور فاتحہ کی تلاوت کی کیونکہ اسی کوئے پر ان کے چچا کو قتل کر دیا گیا تھا جن کا نام سید حبطلہ تھا جو سن 1874 میں احمد جدار کے اہلکاروں کے ہاتھوں شہید کر دیئے گئے تھے اسی واقعے کے بعد امام موسیٰ صدر کے اجتاد نے ایران اور عراق کے طرف ہجرت اختیار کر لی جس کا اختتام سن 1969 ایسوی میں لبنان کے شیعہ رہنما سید عبدالحسین شرف الدین کی دعوت پر امام موسیٰ صدر کے لبنان لوٹنے اور وہاں قیام پذیر پر ہوا موسیٰ صدر کی لبنانی داستہ کی ابتدا سن 1969 سے ہوتی ہے جب وہ لبنان کی جنوبی شہر سور میں قیام پذیر ہوئے لیکن ان کی ایرانی داستہ کی ابتدا چار جون 1928 سے ہوتی ہے جب کم المقدسہ کی سرزمی پر انہوں نے آنکھیں کھولی اور ان کی بلادت ہوئی سید موسیٰ سید صدر الدین صدر اور سیدہ صفیہ اس صالحہ بنت آیت اللہ سید حسین تبا تبائی کے گھر کے تیسرے فرزند ہیں ہم درز بھائی بہن ہیں ان میں سے کچھ اللہ ان پر رحمت نازل کرے انتقال کر گئے اور کچھ اللہ انہیں تول عمر دے موجود ہیں سب سے بڑے میرے بھائی سید رضا ہیں اللہ ان پر رحمت نازل کرے ان کے بعد سید علی ہیں ان کے بعد میری بہن صدیقہ ہیں جو ابھی حال ہی میں انتقال کر گئیں ان کے بعد سید موسیٰ ہے اللہ خیر و آفیت سے ان کا دیدار نصیب کرے ان کے بعد بہن طاہرہ ہے بہن منصورہ بہن بطول اللہ انہیں جنت نصیب کرے قریب دس سال پہلے انتقال کر گئیں بہن بطول کے بعد بہن زہرہ فاطمہ اور رباب میرے خیال سے آپ نے ہمارے اس گھر کی فلم بنائی ہوگی لیکن سید موسیٰ صدر تو قم میں پیدا ہوئے تھے نا جی جی ہاں محلہ عشق علی میں جی ہاں اسی گھر میں لیکن اب وہ سڑک میں لے لیا گیا ہے جی درست ہے اب وہ سڑک میں لے لیا گیا ہے سید موسیٰ کے والد آیت اللہ سید صدر الدین صدر کم میں دینی مدارف کے سر پرست تھے جنہوں نے بہت سے طالب علموں کی تربیت کی اور مختلف رسالے اور اخباروں میں مضامین بھی لکھتے تھے معاشرتی مسائل اور مشکلات کے حل میں ہمیشہ شریک رہے بہت سے پل بنوائے راستوں کی مرمت کروائی کئی اسپتال تعمیر کروائے پندرہ سے زیادہ علمی و دینی اور معاشرتی اداروں کو قائم کیا اور ایک انداد و تعاون کا ادارہ بھی قائم کیا جس نے دوسری عالمی جنگ کے دوران ہزاروں لوگوں کو بھوک سے نجات دلوائی سید صدر الدین کی شخصیت ان کے معاشرتی اور سیاسی مسائل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی وجہ سے ایک ممتاز شخصیت بن کے اُبھری یہاں تک کی مرجعیت اور حوضہ علمیہ کے حکومتی مسائل آیت اللہ صدر الدین ہی کے ذریعے انجام پاتے تھے حوضہ علمیہ کے تمام اجتماعات مطالبات اور اعتراضات کو آیت اللہ صدر ہی سنبھالتے تھے حکومت کے بڑے بڑے عہددار اور افسر یہاں تک کی خود شاہ جھکم آیا کرتا تھا تو آیت اللہ صدر سے اور حرم معصومہ کے گوشے میں ملاقات اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے اور آیت اللہ صدر انہیں عوام اور حوضہ علمیہ کے مطالبات اور ان کے مسائل سے آگاہ کیا کرتے تھے اور دینی و معاشرتی مسائل پر زور دیتے تھے یہاں تک کی شاہ پر بھی اس قسم کی ملاقاتوں کی حیبت تاری رہتی تھی یہاں انہی گلیوں میں موسیٰ صدر نے اپنا بچپن اور لڑکپن گزارا ان پرانے محلوں کو ان کا بچپن خود یاد ہوگا جس کی گلی کنچوں میں وہ کھیلا کرتے تھے موسیٰ صدر کا علمی سفر ان کے بچپن ہی سے شروع ہو گیا یہاں تک کیونہوں نے کالج میں داخلہ لیا اس وقت کن کی روحانی گھرانوں کے بچوں کا کالج میں داخلہ لینا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا مجھے یاد ہے کہ امام موسیٰ صدر بہت ہی ذہین تھے ہر درجہ میں اول مقام حاصل کر کے ہمیشہ ممتاز رہتے تھے سچ میں ان کی بلا کی ذہانت خودادادی تھی انہوں نے کالج کے تمام مراحل کو نہایت ممتاز حیثیت کے ساتھ ختم کیا مجھے یاد ہے کہ امام موسیٰ صدر کو کھیلوں میں فٹبال بہت پسند تھا وہ کالج کے فٹبال ٹیم میں بھی شامل تھے اور کالجوں کے پہلے ٹورنامنٹ میں شریک ہونے کے لیے پہلے مرحلے میں انتخاب بھی ہوئے تھے امام موسیٰ صدر نے تہران یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کیا اور وہ پہلے ذہانی اور دینی طالب علم قرار پائیں جس نے اس جمعوت کو توڑ کر دینی اور دنیاوی تعلیم کو ملانے کا حسین نمونہ پیش کیا ان کا یہ قدم کنی علماء کے گھرانے میں رائج رواج کے خلاف تھا البتہ ان سے پہلے ان کی پھوپی یعنی آیت اللہ صدر کی پہن یہ رواج توڑ کر تہران یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی تھی سن 1903 میں سید موسیٰ نے حقوق کے معاشیت میں ایمے کی سنت امتیازی حیثیت کے ساتھ حاصل کی اور وہ عالی تعلیم حاصل کرنے کے سبب یورپ جانے کے لیے بھی منتخب ہوئے لیکن وہ نہیں گئے امام موسیٰ صدر ایران میں پہلے عالم دین تھے جنہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا وہ اور شہید بہشتی یونیورسٹی کے علماء میں سے تھے جنہوں نے یونیورسٹی کے شعبہ معاشیت میں داخلہ لیا کیونکہ اس زمانے میں معاشی مقاتب فکر کہ سرگرمیاں اروج پر تھی بائے بازو کی تنظیم اور شوشلزم کے افکار ملک بر میں فیل رہے تھے اور اس کے علاوہ دینی ثقافت میں بھی اس شعبے کی بہت اہمیت ہے اس زمانے میں سرمایہ داری سود کھوری پر مبنی معاشیت پڑھائی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسی شعبے میں داخلہ لیا مشہور ہے کہ کسی ایک موضوع پر میرے خیال میں بینکنگ سسٹم کے امتحان میں انہوں نے ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا اس امتحان میں کسی بینک کے منیجر بھی شریک تھے اس وقت استاد نے منیجر کو خطاب کر کے کہا دیکھا حالانکہ یہ ایک علم دین ہے اور سودی سسٹم کو حرام جانتے ہیں اس کے باوجود ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں اور تم اسی شعبے میں کام کرنے کے باوجود اچھے نمبر نہیں حاصل کر سکتے ہیں سید موسیٰ نے دینی تعلیم کا آغاز سن 1941 میں کیا اس وقت وہ مدر سے سنائی میں زیرے تعلیم تھے موسیٰ صدر اپنی تعلیم کو گرمیوں میں بھی جاری رکھتے تھے حالانکہ وہ زمانہ حوضے میں چھٹیوں کا ہوتا ہے لیکن موسیٰ صدر کے یہاں گرمی کی چھٹی کا کوئی مفہوم نہیں تھا بلکہ انہوں نے اس عرصے میں فارسی اور عربی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد انگریزی اور فرنچ میں بھی مہارت حاصل کر لی ان کی علمی پیشرفت بہت ہی تیز تھی اتنی کہ ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا وہ دورے جو عام لوگ پانچ سال میں ختم کرتے تھے یہ دو سال میں کامیابی کے ساتھ ختم کر لیا کرتے تھے اور کبھی بھی کورس کیا حوضری نساب کی کتابوں پر اقتفاہ نہیں کرتے تھے بلکہ مزید معلومات گہری اور وسیع اطلاعات کے شوق میں وہ دوسری کتابوں کا بھی متعلیہ کرتے تھے فقہ، اصول، منطق، معانی بیان، خدیث، رجال اور درائیہ کے ساتھ ساتھ اور بھی موضوعات کا متعلیہ کرتے تھے مثال کے طور پر مجھے یاد ہے کہ جب شروع شروع میں آئنسٹائن کا نظریہ نسبیت پیان ہوا سید موسیٰ اس نظریہ کے بارے میں ہر کتاب کا ایک ماہر کی حیثیت سے بغور متعلیہ کیا کرتے تھے اور ایسے متعلیہ کے لئے عالی مدارش کی ضرورت ہوتی ہے نوجوان موسیٰ صدر نے افتدا میں دینی تعلیم اپنے بھائی سید رضا سے حاصل کی اور فقہ و اصول کو اپنے والد کی نہج پر حاصل کیا اور اسی طرح امام خمینی اور سید محمد داماد کے دریائی علم سے فیضیاب ہوئے عربی عدب شہید مرتضی متحری سے حاصل کیا جنہوں نے عدب میں کافی مہارت حاصل کی تھی انہوں نے فلسفہ امام خمینی اور فلسفے کے ستون صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین تبا تبایی سے حاصل کیا اور فقہ کی اشتہادی بحث میں آیت اللہ شریعت مداری کے درس خارج سے استفادہ کیا عالی ذہن اور بھرپور محنت کی وجہ سے موسیٰ صدر بہت جلد اشتہاد کے مرتبے پر فائض ہو گئے وہ سید موسیٰ کے نام سے مشہور تھے بڑے بڑے کمالات کے حامل تھے خوش کردار خوش اقلاق خوش فکر نہایت ذہین اور معاملات میں نہایت دقیق تھے انہی اعصاف سے وہ پہچانے جاتے تھے طالب علموں میں ان کی شخصیت بہت ممتاز تھی دقیق اور باریک بینی میں تیس فکر کے حامل تھے اور دن بہ دن ان کی فکر پکتا ہوتی چلی جاتی تھی یہاں تک کہ طلاب اور رفقہ اپنے فردی مسائل بھی ان سے بیان کرتے تھے اور ان سے فکری مدد حاصل کیا کرتے تھے اور وہ بھی مشکلات و مسائل کے حل کرنے میں طلاب کی مدد کرتے تھے نوجوان موسیٰ صدر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر درس کو مختلف اساتذات سے حاصل کیا کرتے تھے تاکہ مختصر عرصے میں وہ درس جلد از جلد حاصل کر سکیں مثال کے طور پر فکر جس کے بہت سے ابواب ہیں وہ ایک باب ختم کر کے دوسرے باب کو شروع کرنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ ایک ساتھ مختلف ابواب اور اس باب کے ماہر ذرین استاذ کے پاس پڑھا کرتے تھے چنانچہ عبادات ایک استاذ سے تو معاملات دوسرے استاذ سے پڑھا کرتے تھے اس کے علاوہ ایک ہی باب کو مختلف اساتذہ سے پڑھا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک کی الگ رائے اور الگ دلیل ہوا کرتی تھی ان کی شخصیت بڑی عظمتوں کی خامل تھی اپنی زندگی کے ہر مرخلے میں چاہے وہ درس ہو یا تحقیق یا معاشرتی سرگرمیاں ان کی شخصیت سب سے ممتاز اور الگ ہوا کرتی تھی مثال کے طور پر آیت اللہ موسیٰ جنجانی جو کی کم کے موجودہ مراجع تقلید میں سے ہے اپنی طالب علمی کے زمانے میں ان کے ساتھیوں میں سے تھے جب وہ دونوں مرہوم داماد کے درس خارج میں شریک ہوا کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ استاذ کے نظریے کے سلسلے میں جب میرے ذہن میں کوئی نکتہ آتا تھا اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ذہن میں سوال مرتب کرتا سید موسیٰ مجھ سے پہلے نہایت واضح اور وسیع انداز میں استاذ کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے سید موسیٰ اپنے درس میں نہایت منظم دقیق اور ممتاز تھے سلسلے امامت کی آٹھمی کڑی امام علی ابن مسر رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے موقع پر آیت اللہ صدر نے اپنے پرزند کو امامہ اور لباس رسول سے زیب زن کیا اس موقع پر آیت اللہ صدر کے گھر میں عظیم الشان محفل کا انعقاد ہوا جس میں حوضہ علمیہ کے جید علماء اور اساتذہ موجود تھے اور امام خمینی کی معنی موجود ہی نے اس محفل کی رونت میں مزید اضافہ کر دیا تھا آیت اللہ صدر احمد شبیر زنجانی نے اپنے ہاتھوں سے صدر صدر کے سر پر امامہ رکھا اس وقت سے کالا امامہ اور لمبا جببہ صدر موسیٰ کی پہچان بن گیا صدر موسیٰ اپنے اساتذہ کے بہت قریب تھے ان کے اساتذہ میں یہ رواز تھا کہ جب بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد جایا کرتے تھے تو اپنے قریبی شاگرد کو اپنا ہمسفر منتخب کیا کرتے تھے اور یہ حوضہ علمیہ میں بہت بڑا عزاد سمجھا جاتا تھا امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنے مشہد کے سفر میں اکثر امام موسیٰ صدر کو اپنا ہمسفر منتخب کیا کرتے تھے کمسن موسیٰ صدر اپنے طالب علمی کے دوران ہی مسند تدریس پر استاد بن کے بیٹھے اور ان کے بہترین بیان کی وجہ سے ان کے درس میں طالب علموں کی ایک عظیم تعداد اکٹھا ہوا کرتی تھی یہاں تک کی مسجد حضرت معصومہ اپنی تمام بسطتوں کے باوجود طالب علموں سے بھر جایا کرتی تھی وہ طالب علم بھی تھے اور استاد بھی دس پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے طالب علموں کی کثیر تعداد ان کے درس میں شریک خودی تھی ان کے درس کی بڑی شہرت تھی ان کا پڑھانے کا اور درس دینے کا انداز بہت منفرد خصوصیتوں کا حامل تھا حوز علمیہ میں ان کا حلقہ درس ایک عظیم مقام حاصل کر چکا تھا اور سید صدر کا شمار حوزے کی عظیم المرتبت جید علماء اور اساتجہ میں ہونے لگا تھا سید موسیٰ صدر مقام اشتحاد پر فائز ہونے سے پہلے اپنے والد کی تقلید کیا کرتے تھے تقلید شرع احکام میں فقی عالم کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں اور فقی اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے مقررہ اصولوں کی بنیاد پر استحاد کر کے شرع احکام کو حاصل کرتا ہے جب سے میں سید موسیٰ کو جانتا ہوں وہ اگر کسی کی تقلید کرتے تھے تو وہ اپنے والد کی تقلید کرتے تھے پھر وہ خود درجہ اشتحاد پر فائز ہو کر صاحب نظر ہو گئے اور کسی کی تقلید میں نہیں تھے ہاں یہ قم کے قیام کے آخری ایام کی بات ہے شاید ابتدا میں وہ اپنے والد محترم یا جد امجد کی تقلید میں ہو لیکن جب وہ اشتحاد کے عظیم درجہ پر فائز ہو گئے تو خود صاحب نظر ہو گئے تو پھر انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی امام موسیٰ صدر نے نہایت کمسنی میں قوت اشتحاد کو حاصل کر لیا کمسنی کے عالم میں اشتحاد کے عظیم درجے پر فائز ہونا ان کا خاندانی شیوہ تھا ان کے چچازاد بھائی شہید محمد باقیر الصدر اٹھارہ سال کی عمر میں ہی اشتحاد کے درجے پر فائز ہو گئے تھے ان کے چچا سید حیدر یعنی شہید باقیر الصدر کے والد کا فقہی مواحض پر ہاشیہ آج بھی مشکلاتی الحیدریا کے نام سے مشہور ہے اس کے علاوہ ان کے والد سید صدر دادا سید اسماعیل اور پردادا سید صدر الدین سب کے سب کمسنی میں درجے اشتحاد پر فائز ہونے کے سلسلے میں زبان زدہ عام و خاص ہیں ان کے والد کے ایک چچا کا کمسنی سے ہی آقا مشتہد نام پڑ گیا تھا لہٰذا اتنی جلد درجے اشتحاد پر فائز ہونا ان کے لئے کوئی خاص بات نہیں تھی امام موسی صدر منطقی محکم اور متقن استدلال کے مالک تھے بعض علمی اور شرعی مسائل میں اپنا خاص نظریہ رکھتے تھے ہو سکتا ہے بہت سے علماء اس نظریہ کو نہ مانتے ہوں لیکن وہ اپنے استدلال اور نظریہ میں اتنے مضبوط تھے کہ فقہہ کی اجماع کے برخلاف شہرت فتوہ کے باوجود بے جھجک اپنے نظریہ کو بیان کرتے اور عمل کرتے تھے مثال کے طور پر خداوند علم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فليصمہ ومن کان مریضا او على سفر فعدد من ایام اخر وہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ سفر کی حالت میں نماز کا قصر ہونا اور روضہ نہ رکھنے کا حکم اس لئے ہے کہ سفر کی مشقتوں میں ایک مشقت کا اضافہ نہ ہو لیکن آج کا سفر مشقتوں والا نہیں ہے بلکہ بہت ہی آرامدے ہو چکا ہے اس لئے قانون اس پر جاری نہیں ہوگا لہٰذا سید موسیٰ صدر سفر کے عالم میں بھی نماز قصر نہیں بلکہ مکمل پڑھتے اور روضہ بھی رکھا کرتے تھے سید موسیٰ صدر حوضہ علمیہ کم میں اشتحاد کے درجے پر فائز ہو چکے تھے اور حوضہ علمیہ کم کے تین نامی گرامی اساتیزہ نے امام موسیٰ صدر کے اشتحاد کی تدیق کی تھی فقہی اور اصولی مضائل میں صاحب نظر ہونے کے باوجود انہوں نے نجف اشرف جانے کا عزم کیا حوضہ علمیہ کم کے سربراہ آیت اللہ بروجردی سے اجازت اور تائد حاصل کرنے کے بعد سید موسیٰ نے عراق کا سفر اختیار کیا اور 1969 تک ان کا وہاں قیام رہا نجف اشرف عالم تشیعوں کا مرکز ہمیشہ سے علماء کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ علوم دینی میں عالی تعلیم حاصل کرنے اور اسے پائے تقمیل تک پہنچانے کے لیے نجف اشرف کی طرف ہجرت کیا کرتے تھے کیونکہ باب مدینہ العلم کے جواز میں علم حاصل کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے سید موسیٰ صدر نے بہت سے مراجعین کے درس میں شرکت کی ہے جیسے آیت اللہ سید محسن الحکیم آیت اللہ مرتضی الیاسین آیت اللہ عبدالقاسن الکھوی آیت اللہ عبدالحادی شرازی آیت اللہ حسین الہلی آیت اللہ صدرباد کوبا آیت اللہ سید محمود شہرودی وغیرہ سب سے اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سید موسیٰ صدر اور ان کے چسازات بھائی سید محمد باکر صدر میں بہت گہتے تعلقات تھے وہ ساتھی درس پڑھتے تھے اور انہوں باعثہ بھی کرتے تھے لبنان کے قیام کے کئی سال پہلے جب امام موسیٰ صدر نجف اشرف گئے تھے تو وہاں کئی مراجعین کے پاس علم حاصل کیا تھا جیسے مرم آیت اللہ سید محسن الحکیم مرم آیت اللہ نے مکمل وضاحت کے ساتھ انہیں جواب دیا آیت اللہ خوئی نے امام موسیٰ صدر کے ایسے بہت سے ارشادات کا کئی برتبہ تذکرہ کیا تھے نجف اشرف کے جلیل القدر مرجع آیت اللہ شیخ الیاسین سید موسیٰ صدر کے مامو تھے امام موسیٰ صدر اور ان کے دو بھائی سید محمد باکر صدر اور سید اسماعیل صدر اصول اصطنبات کا درس خارج خصوصی طور سے آیت اللہ شیخ الیاسین کے محضر میں پڑھا کرتے تھے اس درس میں ان تینوں کے سوا کوئی شرک نہیں ہوتا تھا میرے نجف اشرف پہنچنے کے بعد سید موسیٰ نجف آئے انہیں نے آگاہ کھوئی کے درس میں شرکت کرنا شروع کیا شروعاتی دنوں میں ہی انہوں نے اشکال کرنا شروع کر دیا میں نے کہا دیکھو سید موسیٰ یہ قم نہیں ہے یہاں اگر زیادہ اشکال کرو گے تو ہو سکتا ہے لوگ تمہارے خلاف ہو جائے کہنے لگے مجھے اپنی بات کہنے دو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے واقعی وہ نہائیتی تیز فہم تھے اور مباہ ساتھ میں بہت ہی مضبوط یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کہیں پانچ لوگ علمی موضوع پر بحث کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک موسیٰ صدر ہوں گے امام موسیٰ صدر نے نجف اشرف میں بھی کم کی طرح اپنی علمی برطریق کو برقرار رکھا اور نجف کے علماء فقہا مراجع عزام کے نزدیک ان کے لیے ایک خاص اعترام تھا ان کی مندلت کا عالم یہ تھا کہ بعض اساتیزہ درس کے دوران کسی کو بھی اشکال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے صرف اور صرف سید موسیٰ صدر کو اجازت تھی اور اساتیزہ غور سے ان کے اشکالات کو سنا کرتے تھے حوضہ علمیہ میں علماء کے درمیان یہ چیز اشتحاد کے عالی درجے پر فائز ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی وہ اشتحاد جو استنبات احکام کے جملہ معینہ علوم میں عالی تعلیم حاصل کرنے اور ان میں صاحب نظریہ ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے جو نہیج حوضہ علمیہ میں منحاج جواہری کے نام سے مشہور ہے جو محقق اردبیلی اور شیخ انساری جیسے گہری امیق و دقیق نظر رکھنے والے علماء کا طریقہ رہا ہے امام موسیٰ صدر فقی مشتہد ہونے کے ساتھ ساتھ زمانہ شناس بھی تھے اور ان سے اتنی ہی امید وابستہ تھی جتنی ایک علمی خاندان کے وارث سے ہونی چاہیے سید موسیٰ نہائیت ہی لطیف عدوی ذوق کے مالک بھی تھے آج بھی ان کی بہنوں کو ان کے بہت سے اشعار یاد ہیں جو انہوں نے نجف اشرف کے قیام کے دوران اپنی ماں کے نام لکھ کر کم بھیجے تھے اے لطافت و محبت کی بے کرما جس کے بس نام سے میری روح کو سکون ملتا ہے تیرے قدموں پہ اپنے آسوں کا سیلا بہادوں اے وہ جس سے میرا آغاز جس پر میرا انجام میرا انجام صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے نہیں میری جان قربان اس پر جس نے مجھے زیورِ ہزتی سے نوازا ہے موسیقی 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 سید موسیقی سید موسیقی سدر نے انیس سو چھپن میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا اس دوران ان کی عمر اٹھائیس برس تھی ان کے اصداد منوچہر خاکانی نے شیخ عزیز اللہ خلیلی کے گھرانے سے تارف کرائیا اور ان کی دختر نیک اختر پروین خلیلی سے سید موسیٰ صدر کا نکاح ہو گیا اس طرح دونوں گھرانوں کے پرانے تعلقات اور گہرے ہو گئے خداوند عالم کے فضل و کرم سے انہیں دو بیٹے اور دو بیٹیاں آتا ہوئیں صدر الدن، حمید، ہورا اور ملیہ موسیقی امام موسیٰ صدر کا گھرانہ ایران میں ایک سیاسی گھرانہ تھا اور وہاں کی سیاست میں نہایت اہم قردار ادا کر کے ایران کی حالیہ تاریخ میں اپنا ایک مقام حاصل کر چکا تھا حالانکہ کم کا قدیمی حوضوی طبقہ اپنے خاص نکتے نظر کے مطابق ہمیشہ علماء کی سیاسی سرگرمیوں کا مخالف رہا تھا لیکن آیت اللہ صدر کا گھرانہ ہمیشہ سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ہی پہچانا جاتا تھا اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں ہمیں آج بھی یاد ہے کہ علماء کے گھرانے میں اخبار، رسالے، میگزین وغیرہ نہیں پڑے جاتے تھے لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں تھا ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے ہمارے والد پڑھتے تھے اس وقت ہم لوگ بڑے چھوٹے تھے ہماری بڑی بہن بتاتی ہیں کہ اخبار اور رسالے ہمارے یہاں برابر پابندی کے ساتھ آتے تھے ہمارے یہاں کے لوگ خود بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو بھی آگاہ کرتے تھے جس زمانے میں فلسطین پر یہودیوں نے قبضہ کر کے فلسطینیوں سے ان کی سرزمین چھین لی تو وہاں کے اخبار پڑھ پڑھ کے ہمارے والد مدرسے کے سہن میں بیچینی اور استراب کی حالت میں تہلتے اور گریہ کرتے اور اسی گریہ کے عالم میں درس دینے جایا کرتے تھے راستے میں لوگ تاجب سے انہیں گھیر لیتے اور گھبرا کے پوچھتے آگاہ کیا بات ہے ہمارے والد انہیں حالات سے آگاہ کرتے تھے ہمارے والد زمانے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارتے تھے مجاہدوں اور مستثفوں کی تاریخ میں ان کے تمام اہم مسائل میں برابر کے شریک تھے جس طرح امام رہ اللہ خمینی ایک فقیہ مجاہد تھے جنہوں نے ایران میں انقلابی اسلام کے ذریعے دینداری کی شروعات کی اور اسے نئی حیات بخشی جسے تاریخ بھلا نہیں سکتی اسی طرح سید موسیٰ صدر کے والد آیت اللہ صدر الدین صدر نے بھی مسلح انقلابی گروہ کی سر پرستی کر کے مفاد شریعت میں اہم قردار ادا کیا ہے آپ کی تحریک امام خمینی کے 1963 میں پہلے قیام یعنی قیام پوزدہ خوردات سے پہلے تھی جس میں فیدیان اسلام نام کے ایک مسلحہ گروہ نے ایران میں شہنشائی نظام کو ختم کر کے اسلامی حکومت برقرار کرنے کی خاطر پرزور قیام کیا تھا اس تحریک کی قیادت نواب صفوی کر رہے تھے حوضہ علمیہ کم اس وقت حیرت میں پڑ گیا جب آیت اللہ صدر الدین صدر نے نواب صفوی کی تحریک کی سر پرستی کا اعلان کر دیا اس وقت حوضہ علمیہ کے مراجع علماء اور اساتیزہ کے درمیان یہ بہت بھی عجیب و غریب بات سمجھ جاتی تھی کہ آیت اللہ صدر جیسا مر جائے با کسی مسلحہ انقلابی گروہ کے ساتھ نظر آئے جو حکومت کا تختہ پلٹنے حکومتی اداروں کو بدلنے اور حکومتی اہلکاروں کا صفایہ کرنے اور نئے سرے سے ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے حکومت سے رمز و راز حاصل کرنے میں سرگرم ہو آج یہ بات پورے ایران میں مشہور ہے کہ شہید نواب صفوی اور شہید عبدالحسین اوہدی دونوں آیت اللہ صدر الدین صدر کے مقللین میں سے تھے اسی طرح تنظیم فدائن اسلام کا ہر فرد ان کا مقلل تھا فدائن اسلام ہمیشہ آیت اللہ صدر الدین صدر سے رابطے میں رہتے تھے اور ایران میں اس گہرے رابطے کی شہرت آیت اللہ صدر الدین صدر کی وفات کے بعد ہوئی جب ان کی مجلس ترحیم میں فدائن اسلام نے اپنے مرجع مقللت کی وفات کا سوگ منانے کا اعلان کیا یہی نہیں بلکہ سید موسیٰ صدر کے جد عمجد سید حسین طبا طبائی امی نے لی آیت اللہ سید ابو الحسن اسوہانی کی وفات کے بعد عالم شیعت کی مرجعیت سمحلی اور شاہ رضا خان پہلوی ابل کے خلاف زبردست سیاسی مورچہ قائم کیا اس زمانے میں موسیٰ صدر کی عمر سات برس کی تھی اور بچپن کے عالم میں یہ ان کا پہلا سیاسی تجربہ تھا جب شاہ رضا خان پہلوی ابل نے پردے کے خلاف منع ہجاب کا قانون لاغو کر کے خواتین کے لیے عوامی جگہوں پر بے پردہ آنا لازمی کر دیا تو آیت اللہ سید طبا طبائی نے حوض علمیہ کے مربجہ روش کے خلاف ایک تاریخ ساتھ سیاسی فتوہ جاری کیا منع ہجاب کی سازش کے خلاف ہر طرح سے مقابلہ آرائی کرنا جائز ہے چاہے اس راہ میں لاکھوں کی جانیں منجملہ خود میری بھی جان کیوں نہ چلی جائے اس فتوے کے بعد عوام کا ایک عظیم سیلاب امڑ پڑا انیس سو سیتیس میں ایک عوامی تحریک کی صورت میں مشہد مقدس کی عوام اپنی سیاسی اور دینی رہنما کی قیادت میں سلکوں پر نکل آئی اور امام رضا کے حرم میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوا شہن شاہی فوج نے مداخلات کی مظاہرین پر بندوکیں چلا دی یہاں تک کی امام رضا کی ذریع کو بھی کافی نقصان پہنچا جس کے بعد آیت اللہ سید تبا تبائی کو حراست میں لے لیا گیا اعتراض میں مشہد کے بہت سے مومنین نے مسجد گوہر شاد میں نماز کے بعد دھرنا دیا اور حکومت سے سید تبا تبائی کی رہائی کی مانگ کی لیکن اس بار بھی شاہی افواج نے نمازیوں کا قتل عام کیا شہدہ کے خون سے تحریک میں رنگ آ گیا آخر کار سید تبا تبائی کو رہا کرنا پڑا لیکن شاہ نے انہیں رہا کر کے اپنی خاص حفاظتی دستے کی نگرانی میں عراق کے جانب جلاوطن کر دیا لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد جس کے نتیجے میں محمد رضا شاہ اپنی باق کی جگہ تخت شہنشاہی پر قابض ہوا موقع مناسب دیکھتے ہوئے آیت اللہ سید تبا تبائی نے اپنی سات سالہ جلاوطنی کے بعد مشہد لوٹ آئے جس جس شہر جہاں جہاں سے ان کا قافلہ گزرا استقبال میں لوگ اس طرح نکل آئے جیسے کوئی عظیم الشان مظاہرہ ہو رہا ہو مشہد پہنچنے کے بعد سید تبا تبائی نے شاہ کو سخت لہجے میں خط لکھا جس میں انہوں نے من احجاق کے قانون کو باطل قرار دینے کی ہدایت کی امام موسیٰ صدر کے آبا و اجداد ایسے تھے جنہوں نے ایران کے دینی اور سیاسی گھرانوں کی تاریخ میں مرکزی کردار ادا کیا ہے اسی پرورش نے سید موسیٰ صدر کی سیاسی شخصیت کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ ان کے کردار اور رفتار کی اہم بنیاد وہ قانون میں وراثت ہے جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں پایا ہے اور اسی لیے وہ معاشرتی اور سیاسی مسائل میں گہرائی سے دلچسپی لیا کرتے تھے سید موسیٰ ہمیشہ سیاسی سوجبوجھ رکھنے والے علماء دین سے ایک خاص تعلق رکھا کرتے تھے وہ اکبار اور رسالوں کا باقاعدہ متعلیہ کیا کرتے تھے ایران کے سیاسی افراد سے مستقل رابطے میں تھے مجھے علم نہیں کہ وہ خود کس حد تک ایران کی سیاست میں داخل تھے وہ جدید رونما ہونے والے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے وہ صرف ایران کے سیاسی مسائل سے واقف نہیں تھے بلکہ دوسرے ملکوں کے مسائل کبھی گہرائی سے تجزیہ کیا کرتے تھے سیاست اور جدید مسائل کے سلسلے میں اگر طالبِ علم کسی سے پوچھنا چاہتے تو وہ سید موسیٰ کے پاس ہی آیا کرتے تھے مثال کے طور پر حجاز میں کیا ہو رہا ہے مصر کے کیا مسائل ہے عالم اسلام کے مسائل کیا ہے جگہ جگہ کیا ہو رہا ہے اور امام موسیٰ صد گہری نظر رکھنے والے ایک سیاسی مفسر کی حیثیت سے ان مسائل کا تجزیہ پیش کیا کرتے تھے عام لوگ بھی ان کے پاس آتے اور اس سلسلے کے ہر سوال انہی سے معلوم کیا کرتے تھے وہ بھی بڑی محبت سے ان سے پیش آتے اور شوق سے انہیں جواب دیا کرتے تھے سید موسیٰ کے تعلقات صرف طلاب سے ہی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے سے ان کے تعلقات تھے چاہے وہ تاجر ہو سیاسی ہو صحافی ہو یا کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والا ہو پچاسمی دہائی کی ابتداء میں ایران میں اسلامی تحریکوں کا آغاز ہو رہا تھا ان میں تین تحریکیں قابل ذکر ہیں پہلی اور نمائی تحریک نباب صفوی کی سربراہی میں پدایان اسلام کی تحریک ہے جس نے شہنشائی نظام کے خلاف مقابلے کے لیے متلحانہ رویش کو اپنایا اور انہیں بہت سے آپریشن میں کامیابی بھی ملی جیسے کسر بھی حجیر رحمہ آرہ جیسے آپریشن اس تحریک کو کن کے بعض علماء کی حمایت بھی حاصل ہوتی تھی ان میں سے سب سے بڑھ چڑھ کر سید موسیٰ صدر کے والد یعنی پیدائیوں کے مرجع آیت اللہ صدر الدین صدر کی حمایت تھی دوسری تحریک ایک خاص طبقے میں مخصوص تھی جس میں علماء دانشور اور خاص خاص افراد شامل تھے حالانکہ اس تحریک میں علماء حضرات بھی تھے لیکن غلبہ لبرل لوگوں کا تھا سالکانی اور بازرگان بھی اس میں شامل تھے اور آیت اللہ کاشانی کی حمایت کی بنا پر محمد مصدق کی تحریک میں دینی رنگ بھی پایا جاتا تھا اس طرح ایک فکری اور اسلامی تحریک نرم رفتاری کے ساتھ خاص خاص حلقوں میں چل رہی تھی اور ابھی وسیع عوامی تحریک کی صورت اختیار نہیں کی تھی امام خمینی کی تحریک بھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی اور ابھی انہوں نے مرجعیت کی ذمہ داری نہیں سمحلی تھی اس وقت کے حوضہ علمیہ کے سر پرست مرجع واقع آیت اللہ العظمہ سید بروجردی نے امام خمینی کو سیاسی اور حوضوی امور میں مشیر خاص کے طور پر انتخاب کیا تھا امام خمینی حوضہ علمیہ کے اتحاد اور یکجہتی کو مدد نظر رکھتے ہوئے صرف آیت اللہ بروجردی کے فیصلوں کے حد تک ہی عمل کیا کرتے تھے اپنے طور پر سید موسیٰ تحریق فدائیہ نے اسلام کے سربراہ نباب صفوی کے ساتھ گہری عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے ان کے انقلابی افراد کا خاص احترام کرتے اور ہمیشہ ان کی حمایت کیا کرتے تھے لہٰذا ان کے والد کا مکان ان خاص مقامات میں سے تھا جہاں نباب صفوی کے افراد اتمنان میں جایا کرتے تھے سید صدر نے دکٹر محمد مصدق اور آیت اللہ کاشانی کی پیٹرول نیشنلائزیشن تحریک کی کامیابی میں بھی برد چڑھ کر حصہ لیا تھا صدر خاندان کے دکٹر مصدق کے ساتھ بھی گہرے تعلقات تھے لیکن سید موسیٰ صدر اور امام خمینی کے تعلقات ایک استاد اور شاگد جیسے تھے وہ آیت اللہ خامنائی آیت اللہ شہید بہشتی آیت اللہ متحری کے ساتھی اور آقا رفتنجانی کے استادوں میں سے تھے آیت اللہ متحری کے ساتھی اور آقا رفتنجانی کے استادوں میں سے تھے اور یہ سب کے سب انقلاب اسلامی ایران کے سربراہوں میں شمار ہوتے ہیں اسی زمانے میں ایران میں کمیونسٹ فکر رکھنے والی حضب توداہ کی سرگرمیاں اپنے اروج پر تھی اور کمیونسٹ فکریں ایران میں بری طرح پھیلی ہوئی تھی اس وقت حضب تودا کمیونسٹوں کی سربراہی کر رہی تھی وہ لوگ بڑے پیمانے پر کام کر رہے تھے خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران انہیں متفقین کی حمایت بھی حاصل ہو گئی کیونکہ شاہ ایران جرمن کی طرف مائل تھا تو متفقین نے حضب تودا وہ کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ جرمن کے خلاف جم کر کام کرے اسی دوران حضب تودا کا بہت کامیابی حاصل ہوئی اور کافی طاقت میں بھی آ گئے انہیں دنوں سید موسیٰ صدر یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اور کمیونسٹوں کی سرگرمیاں یونیورسٹی کے طالب علموں میں اتنی زیادہ تھی کہ وہاں کی عام فضاء دین کے خلاف کچھ اس طرح ہو گئی تھی کہ دیندار طالب علم اپنے دینی رچھانات کو ظاہر نہیں کرتے تھے حوض علمیہ کے اُبھرتے ہوئے جوان علماء کمیونسٹیز بے دودا کے بڑھتے ہوئے رسوق سے بہت فکر مند تھے دوسرے علماء بھی اس واقعے سے پریشان تھے لیکن روایتی طرز کے علماء جوان طبقے کو کانے نہیں کر سکتے تھے اسی لئے وہ مقابلے کے لئے لان و نفرین و نفرت یہاں تک کی ہاتھ آپائی کی روش کو اپناتے تھے لیکن سید موسیٰ صدر اور شہید بہشتی جیسے علماء جوانوں کے ساتھ زندگی گزار چکے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان افکار کا مقابلہ تفہیم و تفاہیم بحث و وحثات سے ہی کیا جا سکتا ہے فکر کا مقابلہ فکر سے ہی کیا جا سکتا ہے سید موسیٰ نے اس مقابلے میں آنے سے پہلے مارکسزم کی ساری اہم کتابوں کا دورہ اور مجموعہ خریدا اور سب کا بگور مطالعہ کیا میرے پاس بھی مارکسزم کی کافی کتابیں تھی جنہیں شہید متحریم مجھ سے مطالعہ کے لئے لے جایا کرتے تھے تاکہ ان کے افکار اور نظریات کا تجزیہ کر کے ان کا مضلل جواب دے سکے اسی بنا پر سید موسیٰ صدر اور شہید بحشتی یونیورسٹی کے طلاب کے ساتھ اتحاد و اتفاق پر زور دیتے تھے اور یونیورسٹی میں فیل اوائی مارکسزم کے روپ تھام کے لئے فکری اور علمی مقابلہ آرائی ضروری سمجھتے تھے یونیورسٹی میں سید موسیٰ صدر اور ان کے حوزے اور اکیڈمی کے ساتھی سید محمد حسینی بحشتی کے وجود سے سٹوڈنس کی اسلامی تنظیموں کو بہت تقرییت ملی کیونکہ یہ دونوں انہیں کی زبان میں بحث و مباحث کے ہنر کو بہت اچھی طرح جانتے تھے سید موسیٰ صدر اور شہید بحشتی حوزہ علمیہ کے اُبھرتے ہوئے ان جوان علماء میں سے تھے جو یونیورسٹی کے طالب علم و دانشوروں کے ساتھ اتحاد و یک جیتی کے خواہ تھے اسی لئے یہ دونوں سٹوڈنس کی جانب سے منعقد ہونے والے ہر جلسے میں اور استعمام میں باقاعدہ شریف ہوا کرتے تھے اسی طرح سید خسر شاہی اور دوسرے لوگ بھی تھے ہم بھی اپنی جانب سے یہ چاہتے تھے کہ حوزہ علمیہ سے ہمارے تعلقات استوار ہو اسی لئے ہم لوگ گروپ بنا کر کئی بار علماء تبا تباہی کے پاس علمی گفتگو کرنے کم جایا کرتے تھے شیعہ علماء دین کے خلاف جادو اور کرتب کے پاسبان نامی کمیونسٹک کتاب کے منتشر ہونے سے حوزہ علمیہ میں غم و خستے کی لہر دوڑ گئی کتاب ہاتھوں ہاتھ بکنے اور بار بار چھپنے لگی اس انحراف سے مقابلے کے لیے حوزہ علمیہ میں ایک ہنگامی اجتماع ہوا جس میں سید موسیٰ صدر سید محمد بہشتی اور بہت سے جوان علماء شامل تھے دہ یہ پایا کہ جلد از جلد اس کا مناسب جواب دیا جائے جی ہاں علماء کے خلاف جادو اور کرتب کے پاسبان نامی کتاب کمیونسٹو نے چھپوا کر منتشر کی جس پر اس زمانے میں شہید متحری نے بہت اچھا جواب لکھا شہید متحری نے اپنے گدھساتھیوں من جملہ سید موسیٰ صدر کے ساتھ مل کر اس کتاب کا مدلل جواب لکھا بہرحال سید موسیٰ کے پاس وہ اہلیت بھی تھی اور ان کے پاس وسائل بھی فراہم تھے جو کی ہمارے پاس اتنے نہیں تھے وہ سہولتیں نہیں تھی جو ان کے پاس تھی سید موسیٰ صدر نے حوضہ علمیہ کن کے اپنے بہت سے رفقہ سے ایک دینی رسالہ جاری کرنے کی تجبیز رکھی اور اس سلسلے میں ہر طرح سے تعاون کرنے کا وعدہ بھی کیا لیکن حوضہ علمیہ کی روایتی فضاء جہاں اخبار میکزین پڑھنا عید سمجھا جاتا تھا ایسے کاموں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی علم دین کے تعلیب علم کا اخبار یا میکزین پڑھنا اس کی تقوی سے دوری اور ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل سمجھا جاتا تھا ایسے ماحول میں اگر کوئی اخبار یا میکزین نکالنے لگے تو اس کے تقوی اور ایمان کا کیا حال ہوگا ایسے ماحول میں اس کام کی ذمہ داری لینا ایک خاص حمد اور جرت کا کام ہے آخرکار آیت اللہ العظمہ بروجردی کی حمایت سے 1958 میں مکتب اسلام نامی پہلا اسلامی اور حوضوی رسالہ منتشر ہوا رسالے کے نکلتے ہی ہر طرف سے آیت اللہ بروجردی کے پاس اعتراض میں خطوط آنے لگے تاکہ رسالے کی اشاعت بند کر دی جائے آقا شریعت مداری سید موسیٰ صدر کو بہت مانتے تھے اور ان کی بہت سے امیدیں ان سے وابستہ تھی اس لیے انہوں نے حوض علمیہ کے رسالے کی اشاعت کے لیے ترغیب دلایا اور موسیٰ صدر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حوض علمیہ کے رسالہ مکتب اسلام کی بنیاد رکھی مضامین کی فراہمی میں حوض علمیہ کے بہت سے علماء اور فضلاء نے حصہ لیا اور اس طرح رسالے کی اشاعت اور مقبولیت میں دن بزن اضافہ ہوتا چلا گیا سید موسیٰ صدر کو چار زبانوں میں یعنی عربی، فارسی، انگلش اور فرنچ میں مقمل عبور حاصل تھا اس لیے انہیں مضامین کی تصحیح، تصدیق اور اس کی حوض علمیہ کے شائعہ نے شان علمیت اور افادیت کے پرخنے کا اہم کام سوپا گیا ہم لوگ رسالہ مکتب اسلام کے ذریعے سید موسیٰ صدر کی شخصیت سے عاشنا ہوئے یہ رسالہ سچ میں اسلامی تعلیمات کا ایک عظیم مکتب تھا جو پچاس ساٹھ کی دہائی میں ہر مہینہ فارسی زبان میں نکلتا تھا واقعاً اپنی نوعیت میں منفرد رسالہ تھا حوض علمیہ کے کچھ جوان اور روشن فقر علماء جدید طرز پر جوانوں کے لئے اسے نکالتے تھے اور میں خود اسی رسالے کے ذریعے سید موسیٰ صدر کی شخصیت سے واقف ہوا امام موسیٰ صدر حیات تحریریہ کے صدر تھے اور وہ خود زیادہ تر اسلامی اقتصاد کے بارے میں لکھا کرتے تھے اور یہ ہم جیسے جوانوں کے لئے بہت تعجب کھیز بات تھی کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ ایک عالم دین مثال کے طور پر ایکانومکس کے بارے میں گفتگو کریں اور اسلامی ایکانومکس سسٹم کو بیان کریں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایکانومکس میں اسلام کا بھی کوئی نظریہ ہے وہ بھی اس قدر وسی جامعہ اور مستحکم رسالہ مقتب اسلام میں اعتقادی تاریخی اخلاقی تفسیری وغیرے جیسے کئی قسم کے موضوعات پر اسلامی مضامین پائے جاتے تھے لیکن سید موسیٰ صدر نے اپنے مضامین میں اسلام کے اقتصادی نظام کو زیادہ توجہ دی ہے اور ان کے ان مضامین کے بنا پر آیت اللہ ڈاکٹر مرتضی متحری نے انہیں بہت سراحہ ہے شہید متحری رسال مقتب اسلام کے مضامین کو بڑے گوھر اور تحقیقی نظر سے دیکھا کرتے تھے بہت سے مضامین پر اپنے ہاشے بھی رقم کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ اسلامی نظام اقتصاد کے سلسلے میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان مباعث کی ضرورت کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو مضامین سید موسی صدر نے اپنے سلیس سادہ اور روان کلم سے تحریر کیے تھے انہیں شہید متحری نے بہت سراحہ کیونکہ اس قسم کے مضامین اس دور میں بلکل نئے تھے اور شدید ضرورت محسوس کرنے کے باوجود کوئی بھی اس قسم کے موضوع پر کلم اٹھانے کی حمد نہیں رکھتا تھا سید باقر الصدر نے اسلامی اقتصاد میں مضامین اس وقت تحریر کیے جبکہ ابھی شہید باقر الصدر نے اپنی کتاب اقتصاد انا نہیں لکھی تھی اس طرح سے سید موسی صدر حوض علمیہ کے وہ پہلے عالم دین تھے جنہوں نے اس وقت شوشلیزم کے بڑھتے ہوئے ان حراف کو روکنے کے لیے اقتصاد میں اسلامی نکت نظر کو دگر مقاتب فکر سے موازنہ کرتے ہوئے مدلل انداز میں پیش کیا رسالہ مکتب اسلام کی بنیاد رکھنے کے کچھ ہی مہینوں بعد سید موسی صدر لبنان کے رہنما سید عبدالحسین شرف الدین کی دعوت پر ایران سے لبنان ہجرت کر گئے انیس سا انسٹھ میں سید موسی صدر کے لبنان میں قیام کے ساتھ ایران میں امام خمینی کی تحریک میں نیا موڑایا انیس سا ترسٹھ میں وسیع پیمانے پر ایک عوامی قیام کا آغاز ہوا جو قیام خوردات کے نام سے مشہور ہے جس کے بعد امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا اس کے باوجود سید موسی صدر کا رابطہ اپنے استاد سے نہ ٹوٹا بلکہ شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کا دفتر لبنان کے شہر حادمیہ میں ایران کا مرکز بن گیا لبنان خاص کر بیروت میں شاہ ایران کی خوفیہ ایجنسی کے خلاف سید موسی صدر کی خاموش جنگ انقلاب اسلامی کی کامیابی کی جد و جہد کی اہم کڑی ہے جس کے پوشیدہ حقائق سید موسی صدر کے اگواہ ہو جانے سے سامنے نہ آسکے ورنہ آیت اللہ خامنئی شہید بہشتی اور شہید متحری کی طرح ایران کے اسلام انقلاب کے اہم رہنماؤں میں سر فہرس سید موسی صدر کا بھی نام ہوتا ایسے لوگ کم ہیں جنہوں نے سید موسی صدر کی شخصیت کے ہر پہلو کو صحیح سے سمجھا ہو نہ جانے کتنے مسافر نہ پا سکے منزل ایک آفتاد کے بے وقت ڈوب جانے سے موسیقی 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 موسیقی